حضرت فاطمہ بنت اصد سلام اللہ احکال علیہ مولا علی کی والدہ ماجدہ سرکار فرماتے تھے میری ماں فاطمہ بنت اصد وہ میری ماں تھی انہوں نے مدینہ شیف میں صحابیات کو باتیں کرتے سنا تو کہنے لگیں تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موجزوں کی بات کرتے ہیں میں بھی تمہیں سناتی تمہیں تو آپ دیکھے ہیں میں نے بہت پرانے دیکھے چند سال کی عمر تھی آپ گھر میں آتے ہوتے تھے اور مجھے کہتے تھے کہ امہ جان میں نے خجور کھانی ہے تو میں کسی چیز سے خجوریں اتار کے دیتی جتنی طبیعت ہوتی تو کھاتے ایک دن میں نہیں تھی تو آگئے لیکن وہ منظر میں نے دیکھا کہ جب میں آئی تو آپ خجور سے فرما رہے تھے میری امی گھر نہیں ہے قربان میں اس ماں کو جس کو میرے نبی نے امی کہا کیا شان ہے حضرت مولا علی کی پاک ماں کی تو اے خجور نیچے آ خجور کا درخت نیچے آیا اپنی مرضی سے خجوریں توڑی فرمایا اوپر جا میرے نبی پاک کے کہنے پہ وہ اوپر چلا گیا اچھا اب آپ مجھے بتائیں خجور کا تنہ جو ہوتا ہے اس میں کوئی لچک ہوتی ہے کبھی سنا خجور کے تنے میں کوئی لچک ہو جس طرح یہ پپل یا یہ جو شیطوت وغیرہ کے درخت ہیں ان میں تو پھر کچھ لچک ہوتی ہے وہ جھک بھی جاتے ہیں خجور میں لچک نہیں ہوتی لیکن اسی کوئی تو موجزہ کہتے ہیں جس میں لچک نہ ہو اس کو یوں نیچے کر لینا کہ وہ سلامت بھی رہے اور کام بھی ہو جائے تو یہ تھا اس لیے حبابِ گرامی آپ نے جب ان کا وصال ہوا سیدہ فاطمہ بنت حسد کا مولا علی علیہ السلام روتے روتے ہوئے آئے عرض کی یا رسول اللہ میری امی جان وصال فرما گئی مولا علی علیہ السلام کے بتانے پر میرے محبوب روئے اور جا کے کہا بی بیوں کو کہ غسل کے بعد مجھے بتانا غسل دیا اپنی کمیز اتاری اور اپنی ماں کو پہنائی یعنی مولا علی کی والدہ ہے تھی تو سرکار کی چجی لیکن آپ کہا کرتے تھے یہ میری ماں ہے یہ میری ماں ہے اس لیے کمیز پہنائی اور پھر جنازہ خود اٹھا کے لے گئے اور پھر ان کی قبر میں لیٹے کچھ پڑھتے رہے اس کے بعد اٹھے اور پھر قبر پہ بیٹھ کے روتے رہے کیا شان تھی ان کی اور پھر لوگوں کو بتایا کہ لوگو ایک دن میں نے اپنی چچی جان سے کہا کہ لوگ قیامت والے دن برہنہ ہوں گے بے لباس ہوں گے لباس نہیں ہوگا حالانکہ ہمیں کوئی کہے ہماری ماں کو کہے اس معاشرے میں کہے وہ کہیں کہ ساری ایسے ہوں گے تو ہم بھی ہو جائیں گے لیکن وہ علی کی ماں تھی نبی کی ماں تھی حیاء کی کان تھی رونے لگی کہ یا رسول اللہ پاک محمد کیا وہاں بے لباس ہوئے کتنی رسوائی کی بات ہے یہ تو میں بڑی پریشان ہو گئی ہوں بات سن کے آپ نے فرمایا کہ میں نے کہا کہ امی جان آپ پریشان نہ ہو میں اللہ سے عرض کروں گا کہ میری ماں فاطمہ بنت اصد کو مولا قیامت والے دن بے لباس نہیں جنت کا لباس عطا فرمانا اور اسی لیے میں نے اپنا لباس پہنا کے قبر میں روانہ گیا اپنا لباس پہنا کے روانہ گیا ہے اور ایک دن میں نے کہا ایک دن کہ قبر میں سختی ہوتی ہے قبر میں عذاب ہوتا ہے قبر میں وحشت ہوتی ہے اور کہنے لگی کہ رونے لگی کہ یہ تو بڑی پریشانی کی بات ہے آپ نے پوچھنے لگی اس کا کوئی حل آپ نے فرمایا یہ جو غلام ہے اگر آزاد کر دیں تو اس کے ہر عزو کے بدلے انسان ہے نا وہ بھی اللہ قبر میں آزاد کرنے والے کے آزاد کو سلامت رکھتا ہے تو کتنے غلام تھے فرمایا پاک محمد گواہ ہو جائے میں نے ساری کنیزیں سارے غلام آگا آزاد کر دیں لیکن پھر رونے لگی میں نے عرض کیا امی فاطمہ آپ گبرائیں نہیں میں ہوں اس لیے اپنی ماں فاطمہ بنتِ اسد کی تسکین کے لیے میں ان کی قبر میں لیٹا رہا ان کے لیے دعا مانتا رہا اللہ میرے ماں فاطمہ کی قبر پر رحمت فرمائے جن سے اتنی محبت ہو نبی پاک کو دیکھیں صحابہ اکرام سے محبت ہے اس لیے ہم ان کا ذکر کرتے ہیں حضرتِ ابوبکر صدیق کی بے مثال محبت ہے نبی پاک سے اس لیے ہم ان کا ذکر کرتے ہیں جنابِ عمر و عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کی کیسی محبت ہے جس کا انداز نہیں اس لیے ہم ان کا ذکر کرتے ہیں تو احبابِ گرامی پھر ان کی محبت کا اندازہ کیا ہے کہ جن کے ساتھ نبی پاک نے خود ٹوٹ کے محبت کی ان کا ذکر بھی تو پھر ملاد کا حصہ ہونا چاہیے اس لیے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اپنے پیارے حبیب کے اباؤ اجداد سے بھی محبت کی توفیق دے رب العالمین ہمیں اپنے پیارے محبوب کے اصحاب کے ساتھ ساتھ اپنے محبوب کی آل اولاد کی مبدت عطا فرمائے اپنے پیارے محبوب biہ مقالب اپنے اللہ